امید اللہ آمین 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 شبعان اللہ میرے بزر کو آج انشاءاللہ کوئی بھی جھولی گھر غالی نہیں جائے گی آج جن کی پریشانیوں ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں گی جو کاراوار کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے سے اچھا روزگار ملے گا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد ملے گی بل آمین 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 میرے بزر کو ماشاءاللہ میرے انکل نواز صاحب نے بہت ہی خوبصورت محفل سجائے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور میرے بزر کو ایسی محفل سجانے کو تو حل کسی کا دل کرتا ہے لیکن کچھ میرے بھائی بزر کو غربر کی وجہ سے نہیں سجا سکتے تو میری دل دعا ہے اللہ پاک ان کو ایسی محفل سجانے کی توفیق ادا فرمائے تے کدی کدی نا کدی کدی نا میرا دیل کی دائی کہ کدی ملے ہا انکل نواز کدی ملے ہا شکل انسان ویچ غربت کدی ملے ہا شکل انسان ویچ غربت گھروں دھکیا نال کڑھاؤں ہا گھروں دھکیا نال کڑھاؤں ہا سنجھ اس غربت غربت آئے غربت جا جا بدناب کڑھاؤں ہا وطواڑ زمین نے جھاڈ تائیں وطواڑ زمین نے جھاڈ تائیں تو پتھرا نال مراؤں ہا کھا کھا چھوڑ کے شاہد کی نفرت دے اٹھوں تھوں تھی لیا نال سڑاڑا اے غربت اسا تھا تو بے ہا کئی غور دے گھر بھی گئی کر جڑے مستوں میں دن بختہ وچ کدی انہاں دے بھی خبر چالائی کر کدی کئی دے گھر کدی کئی دے گھر ان جیٹ تور دے پھر دی رہی کر تیدے ہی وجہ تو تیدے ہی وجہ تو بہو نقصان ہوئے من انہیں ہیتے گھر کو چپڑنا نہیں کر کیا ہوا سبحان اللہ او بولو خوش بیٹھے ہو جڑا خوش بیٹھے جڑا دھوائیں ہاتھ چاہتے ہیں سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہوتے بدھر کو بس کر دینے ہیں ہاں اے دوستان سنننے پیر سا پیر سا ہی شام تاک آکسو مگر اب تاکے پرسن خیر اب دوستان دا سنے اڑھے گئی یعنے تھاکو انہیں باست کر دینے ہیں مہ شاید اللہ مہ شاید اللہ بے بلے بلدر کو خوش بیٹھے ہو جا فرماؤ اللہ رب العجت نے فرمایا انگل جے اللہ رب العجت نے قرآن کرے میں فرمایا قل پفضل اللہ وبرحمتہ فبزالکا فلیفرخوہ وغیر ممہ جمعون اللہ پاک دا فضل ہووے ان دی رحمت ہووے تے باتا خوشی مناوے تے باتا خوشی مناوے مہ شاید اللہ میرے بلدر کو اے اللہ پاک دا فضل تن کرمے کہ اصلا سارے کتھے کھائے ہیں آج سارے کو خوش دھونا چاہیے ہیں کیونکہ اصلا سارے حضور پاک دے ملاد ویچ بیٹھے ہیں میرے بلدر کو سارے آپ کو خوش دھونا چاہیے ہیں آج سارے آپ کو خوش دھونا چاہیے ہیں اور آجے انشاء اللہ کائے میں جھولی گھر کھا لینا بیس میں سبحان اللہ میرے بلدر کو بلدو ہے نا تو آجا فرماؤ انکل جی ہے کو ہون دے اللہ دا قنون ہے کو ہون دے اللہ دا قنون ہے کو دیے اللہ پاک دے قدرت ہم تجھا دیکھو کہ میاں بیدی دے ملاپ نال اگونت سے چھو چاہیے ہیں کہ اللہ پاک دا قنون ہے مگر جناب آدم علیہ السلام دی ماں آپ دا باپ کو انے اے اللہ پاک دے قدرت دے سبحان اللہ اصلا سارے جو آئے ہیں جو نہیں آتے اصلا اللہ پاک دے قنون نہ لائیں جناب آدم علیہ السلام ہون دے قدرت نہ لائیں تو کئی میلے اپنا قنون بھی کھین دے تو کئی میلے آپڑی کچھ رکھ بھی کھین دے سبحان اللہ میرے بلدر کا توجہ فرماؤ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری طاقت ہے میری طاقت ہے کہ میں ہر ایک نال ڈریکٹ گال کر سکنا میری طاقت ہے کہ میں ہر ایک نال ڈریکٹ گال کر سکنا مگر تو ہاتھی طاقت کوئے نہیں کہ میری سوڑ سکو بہان اللہ میری سوڑ سکو مگر تو ہاتھی طاقت کوئے نہیں کہ تو سا میری گال سوڑ سکو لیکن میلے قنون ہی کہے نہیں کہ میں ہر ایک نال ڈریکٹ گال کرنا عرض کی تھی بولا وقت قانون کیا ہے وقت قانون کیا ہے فرمایا قانون اے ہے کہ جی کونجو دیمڑنے مصطفیٰ دے وسیلے دنال سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ جی کونجو کو جو بھی عطا کرنے مصطفیٰ دے وسیلے دنال عطا کرنے کہ آج ہی نشاء اللہ حضور دے وسیلے دنال جو پریشان ہیں انہیں دیا پریشانیاں دور ہو سو اللہ رہا کہ محبوب دیکھے میں توہر دیتے احسان کی سبحان اللہ بے شک بے شک نارے تکبیل نارے رنسان نارے کلاف نارے حیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھانی پیئے سبحان اللہ تو سوال ہے کہ جیڑے بلے حضور ناہم اللہ دہائینا اللہ دہائینا گمراہ بھی ہایا اللہ رب العزت میں گمراہی کو ہدایت کیوں نے لیتی قرآن آتے کہ جیڑے بلے سبحان اللہ لارے تکبیر لارے رسالت لارے خلافات بھئیہ توجہ نال بیان سنو اللہ تعالی تو خوش رکھے بیان سنو ٹھیک ہے نا بھئیہ تُسا بھی بیان تھی وہ بیان سنو میرے بھئی توجہ فرماؤ بزرگ بیٹر ماں چلا چٹی ڈاڑی آلے اللہ تعالی انہا دہا چٹی ڈاڑی دہت اللہ بھی حیاء کرنے اللہ تعالی انہا دے ست کے سادہ بھی بکششتیوے سی آج انسان تے سونے نبی دی محفلے تے توجہ نال بیان سنو ماشا اللہ بھان اللہ تے میرے بھئیہ توجہ ہے نا توجہ ہے نا توجہ فرماؤ قرآن